یار اس بلی کو کیا ہو گئے اس کے پاؤں دیکھو یار کسی چیز نے کٹا ہے یار یہ پاؤں دیکھو اس کی اس کی چیز نے کٹا ہے یا کسی گھڑی کے نیچے آیا یا کیا ہوا ہے اس کو ابھی راز بھائی کو کال کرتے ہیں کہ وہ آئے اور اس کے لیے کچھ ٹریٹمنٹ کا سامان لے کے آتے اس کا ٹریٹمنٹ ہو جائے ابھی یار راز بھائی کے پاس آئے ہیں اور میں نے میڈیسن میں لے کے آیا ہوں جہاں پہ یہ بھی دیکھتے ہیں اس کے لیے اوازی بنتہ اٹھو راز بھائی تم یہاں پہ ہو یار ادھر ایک بلی میںیں بھی دیکھی ہیں اس کی پاؤں بالکل ٹھوٹ چکی ہے ہڈیا نظر آ رہی ہے اس میں ذا راستے میں اس کا ٹریٹمنٹ کرنا پڑے گا میں اسے لے کے آتا ہوں اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں یہ سامان بھی لے کے آیا ہوں میں یہ چھت کر دوا اس میں کہا کے ایا ہراب ہے اس کی پاؤں ہیں اس نے Bilkul ٹوٹ چکی ہے الگ ہو چکے اس کا ٹریٹمنٹ کریں گے کچھ انجیکشن بھی لے کے آئے ہوں دکٹر سے اس کا ٹریٹمنٹ ابھی کریں گے دکٹر کو ساتھ لے کے آئے تھا وہ ٹائم نہیں ہے دکٹر کے پاس وہ کہہ رہا تھا میں کسی اور پیشنٹ کے پاس جا رہا ہوں اس کا ٹریٹمنٹ میں کرتا ہوں میں آپ کو دکھاتا ہوں جلدی جاؤ پھر آ جاؤ اور بلی کو ساتھ لے کے آنا آپ جلدی جاؤ میری بات سنو کیٹ کو ساتھ لے کے آنا ہاں جلدی کرو ہمدان اس کو گھر لے جاؤ لے کے جاتے کدر ہے ہمارے کبوتر ہمدانو اس کو گھر لے جاؤ سکندر بھائی بلی بلی کے پیچھے پتنی ڈاکٹر کے پاس لے گیا پتنی بلی کو کیا ہوا اور ہمارے جگنو مگنو یہ دیکھو جگنو آج جگنو پتنی جگنو بھی ناراض ہے کیا ہوا ہے اسے اور دوستو ہم نے جو ہے نا کیا لے کے آئے پتہ میں نے اس طرح زبردست چیز لے کے اپنے ریبٹس کیلئے اس کو پتنی کیا کہتے ہیں اردو میں لیکن یہ ہم ادھر لگائیں گے ٹھیک ہے نا اور میں نے لے کے آئے ہے ادھر جو ہے نا یہ گارہ وغیرہ جو ہے نا ہم نے ادھر اوپر لگائنے اس کو یہ ہم اوپر لگائیں گے تاکہ ہمارے ریبٹس جو ہے نا یہ کائیں گے انشاءاللہ اور کیونکہ اس کے لئے روزانہ ہم کانہ لے کے آتے تک یقین کر لے اور ہمارے جو یہ ہے کیانہ میں ڈکس اس کے لئے ہم نے ادھر بڑا خول بنانے ٹھیک ہے نا یہ ابھی جوٹ ہے حمدان اس کو لے جاؤ گا ٹھیک ہے نا گھر لے جو ہاں لے کے جاتے ہو ہاں لے جو لے جو ہاں سلکی یار نہ کرنا کیا کرو یار حمدان سکندر بھائی 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 اچھا وہ میں نہیں کر سکتا یار خود سے وہ ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑے گا تو میں اس کو بھائی لے آپ کو کیا کہہ رہے داکٹر پہ پھر وہ کہہ رہے کہ یہاں پہ لے کیا ہو نا لے جانا بھائی میں نے آپ کو کس لیے بھیجائے جلدی کرو یار مجھ سے وہ نہیں ہو جب نہیں ہو رہے تو جلدی کرو شاہ بھائی یار کیا کر رہا پتہ نہیں سکندر بھائی کیا کر رہے سکندر بھائی کہہ رہے دیمار بھی دیکھو جب خیال کرتا جلدی لے جاؤ ٹھیک ہے یار تم کیوں میو میو کر رہے کیا کر نہ کر میری بات سن کیا کر میں نے تمہیں لائے یار یہ کیا کر رہے چلو میں آپ کو ڈال لے یار یہ دیکھو دوستو میں نے لے چلو یہ تم کالو یہ میں نے سکندر بھائی کیا رہے کیا کر بھائی تو اس کے لیے میں نے چکن مانگوائے پلہ حمدانو گھر پہ جا دودو لے ٹھیک ہے دودو لے کیا یار پتہ نہیں کدھر کیا ہوگا سکندر بھائی لیٹ ہو گیا حمدان کدھر تیتر نہیں کدھر لے 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 کیا سسکریبر چاہیے ملے گا بھائی تم سسکریبر کے بیجے حمدان دیکھو تیتر نے سارا گندہ کر دیا ادھر جا تیتر کے پاس جا پتہ نہیں کیا ہوگیا ہمارے بھاگ لے گیا مستی نہ کر بھائی آگیا میں بھائی گھنٹہ لگا نہیں میں بھی کہہ رہا تھا تم لیٹ ہو گئے بہت جید اس کے پاؤں کیوں 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 کیا بات آپ یہ سیٹ پہ لے اس کے پاؤں کیا کیا ہے اب وہ سٹیجز پہ لگائے ہیں بہت جیدہ حرابتی اس کے پاؤں ابھی انشاءاللہ وہ کہہ رہے کہ ایک مہینہ لگے کا کور ہونے میں اچھا ایک گھنٹہ لگا اس پہ پتہ نہیں ڈاکٹر کے باس گیا تھا اس نے کچھ کیا اور یہ دوائی بج گیا کچھ لیکھ آیا میری باس سن اس کے لئے صبر کرو اس کے لئے ڈالتے ہیں ابھی تم اس کو دوائی رکھ دو اور پھر آجو اس کو گوئی ڈال دو ٹھیک ہے دیکھو دوستو سکندر بھائی نے کیٹ لائے ابھی وہ لے گیا تھا سکندر بھائی وہ تیتر نے گوش کا ٹکڑڑا بھگایا یہ پتہ نہیں یار اسے چینز چھوڑو بللی کو بھی خیال رکھیں گے اس کا ہمدان کو بیج دیتے چھوڑو یہ چھوڑو کھا لے گا یہ گوشت ہے میں اندر اندر کوئی چیز پہ رکھ دو ٹھیک ہے اس طرح نہیں اندر سیٹ پہ رکھ دو یہ دیکھو دوستو کماری وہ والی کیٹ جو ہے وہ بھی آج اس نے گوش کٹ پریشانی میں اس نئے مہمان کا بھول گئے اس کو آنا آج یہ دیکھو نئے مہمان آیا ہے چل بھی نہیں سکتے اس طرح کر لیتے ابھی بلی کو کیا کیا آپ نے اس کو میں نے کانا وغیرہ دے دیا ہے انشاءاللہ وہ کور کرے گی ٹھیک ہو جائے آج تم دعا کرو انشاءاللہ ٹھیک ہے کیا ہے یہ اس میں وال آیا تھا تم کیا کر رہا آج سکندر بھائی ابھی ادھر وال لگا رہے تو یار جیسا کہ آپ نے دیکھا ہم نے اپنے کیٹ کی جو ہمارے پاس ایک نیا مہمان بھی آیا ہے اسی کی پریشانی میں ہم اسے بھی بھول گئے ہیں تو آج اس کا تحرک کروائیں گے آپ کے ساتھ یہ رانی آگئی ہے ہماری تو یہ کاؤ نا کیا اس کو تو کچھ نہ کچھ ڈال دو یہ سوک گئے ہیں کونو یہ نیا کبال آیا ہے ہمارا کبال نہیں کیا بولے کیا کیا کر رہی یہ کیا کر رہے یہ بھی ہڈیا ہوگا رہا کھا رہی ہے یار اللہ ایک ادھر بیٹی ہوئے تو سب کچھ وائٹ انیمل انشاءاللہ ملے گا کس کو ہمارے ہمارے اس کو کر لے جاؤ ٹھیک ہے اس کو ہمارے نہ نہ کرو چل تنگ نہیں کرتے گر لے جاؤ چل لے جاؤ تم گر لے جاؤ پانی پیو کبال یہ کبال اوہ بدماشو یار راز بھائی یا وہاں پہ کیا کر رہے ہو تم کیا ہوگا رہے ہو ہم کچھ کام کرو نا یار تم ایسے ہی گوم رہے ہو یہاں پہ یار راز بھائی موڈ میرا بہت زیادہ آپ ہے جیسا نے اس کھیٹ کو دیکھا تو بہت پریشان ہوگئے اس کے لئے اس کا دوپاؤں میں نے نہیں دیکھتے ہڈیا نظر آرہی تھی اس میں بلکل الہدہ تھی تو دعا کرو اور یہ اٹاک ادھر ہو راستے میں راستے میں دعا کرو کہ اسے کور ہو جائے وہ بھی کیٹ وائٹ ہے ہم یہاں پہ لے ہماری کیٹ جو بارش میں ملی تھی میں تو سوچ رہا تھا یار شاید یہ وہی ہماری کیٹ ہے لیکن پھر بات میں نظر آیا تو وہ نہیں تھی وہ میرے گھر پہ تھی وہ وائٹ تو انشاءاللہ دعا کرو کہ وہ ٹھیک ہو جائے ویورس آپ بھی دعا کرو کہ ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ اور یہ بھی ٹھیک ہو گئے یار یہ اس کا کیا پروگرام ہے یہ تو کل رات کو پھر سے پلین بنا رہے تھے بچوں کا بچے دے دی تو اب اس کے لئے لگاتے تھی یہ تم بس یہ کام خود کرو کیا کام کرو شرم کرو مجھے دیکھو میں خود کرو چلو میں کر دیتا ہوں میں کروں گا سارا کب میں کر دا تم بس یوں بھوگ 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 چاہ ہوا تم ابھی تک تمہارے بھوگ نہیں میٹی ابھی یہ کبھاڑ یہ کبھاڑ یہاں سے ہٹ آت تم اس کو کبھاڑ کیوں بولتے گندر بھوگ تو ہمارے نوزو کا کیا اشنار سمجھ جاگ کچھ نہ کرو ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ تم بس آرام کرو تم لوگ انشاءاللہ گئیس کل ملاقات ہوگی ایک ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ وہ ریکور ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ ضرور شو کریں گے اور تب تک کے لئے اجازت دے کل ملتے بابا آئے